روالپنڈی چیمبر آف کومرس کے زیر احتمام اسلامباد میں جیمز اینڈ جولی ایکسپو ہوا ایکسپو کا مقصد پاکستانی کاروباری طبقے کی محنت کو اجاگر کرنا تھا کہ کاروباری طبقہ کس محنت اور لگن سے عوام کے لیے خالص اور بغیر کسی ملاوٹ کے نگینے تراشتا ہے جولی ایکسپو میں بہت بڑی تعداد میں خوبصورت اور نایاب نگینے رکھے گئے تھے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کام وقت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں ہمیں نظر نہیں آتی اور اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی وہ ہمیں یہاں پہ آکے مل گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں اس کی انفرمیشن دیتے ہیں ہنزا سے آئے ہوئے جولی مالکان نے قدرت کے نایاب اور حیران کن نگینے پیش کیے جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ہمارے ساتھ مرجان کی کافی رنگز وغیرہ فیمل پرچیز کر چکے اس کے علاوہ ہمارے پاس جنہاں ڈائمنڈ جولری اور اس کے علاوہ ایمل میں اور روبی میں سٹس وغیرہ موجود ہیں نمائش میں پاکستان برسے مختلف جولری کے سٹالز موجود تھے لیکن اس کے ساتھ افغانستان سے آئے ہوئے تاجروں کا بھی ایک سٹال تھا جسے لوگوں نے کافی پسند کیا افغانستان ایمبیسی کی طرف سے ہم پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہم نے لائی ہے اس ایگزیبیشن میں لیپس لازولی لائی ہے لاجور جس کو ہم بولتے ہیں نیفرائیڈ لائی ہے جیڈ جو افغانستان اور پاکستان دونوں میں پائے جاتے ہیں اور موٹی لائی ہے موٹی ہے اور ٹرملین ہے ایمرلڈ ہے روبی ہے اس ایکسپو کا مقصد پاکستان کے قدرتی وسائل کو سامنے لانا تھا اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جولری سیکٹر کو تھوڑی سی پروموشن ملے تھوڑا سی لوگوں کا ویڈنس آئے اور یہاں پر ہم اس کی ورکشوپ کروائیں فیکٹریز بنیں پاکستان بر سے لائے گئی ہے خوبصورت اور نایاب پتر عوامی توجہ کا مرکز ہے نمائش میں رکھے گئی ہے خوبصورت اور نایاب پتر یہ بتاتے ہیں کہ قدرت نے پاکستان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کامیرامین مون آکب کے ساتھ میں وشکمانس جی نیوز اسلامباد